بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج انشاءاللہ میں آپ کو دنوں کے حساب سے کچھ وظائف بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک چینل کو آپ دوست سبسکرائب نہیں کر سکے تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکیں تو آج کا ریسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی مجرب نسخہ ہے یہ بزرگوں سے ثابت ہے بزرگوں نے اس کی تعلیم دی ہوئی ہے امام غزالی نے اس کی تعلیم دی ہے کہ اس طرح کیا کریں مجرب عمل ہے میں پہلے آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں نمبر ایک جمعہ کے دن دروش شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ سارے گھر والے اگٹھے ہو کے ورد کریں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا کم سے کم پانچ سے دس منٹ آپ نے سب نے اگٹھے مل کر یہ عمل کرنا ہے بے شک دنوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں کوئی فکس نہیں ہے کہ اس دن یہی کرنا ہے نیکس سیچر ڈے یعنی ہفتے کے دن استغفار اس استغفار کے ابھی اتنی ضرورت ہے کہ میرے حیال سے ابھی جو موجودہ حالات چال رہے ہیں اس کے حساب سے ہر روز آپ کو کرنا چاہیے استغفار سب کو اگٹھے بیٹھ کے یا الگ الگ جیسے بھی ہو آپ نے ضرور استغفار کرنا ہے اور کم سے کم دس منٹ تو کرنا ہے لیکن اگر پورا دن کریں تو زیادہ بہتر ہے اتوار سنڈے کے دن حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ بھی وہ عمل ہے جو ابھی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور دن رات اس کو کیا کریں حسبن اللہ و نعم الوکیل موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس عمل کو بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے پیر کے دن منڈے کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کم سے کم دس مرتبہ سارے دوست مل کر پڑیں منگل کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ بدھ کے دن سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم بدھ کے دن تھسد جمعیرات کے دن سورہ اخلاص کم سے کم دس منٹ پڑا کریں اب اس میں جو سب سے اہم وظیفہ ہے اور ہر روز آپ نے کرنا ہے وہ ہے استغفار کا استغفار آپ نے ڈیلی بنیاد پہ کرنا ہے ہر روز کم سے کم بیس منٹ تیس منٹ جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے زیادہ سے زیادہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم جو ہمارے اوپر حالات چل رہے ہیں پوری دنیا کے اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کو بچائے اس ویڈیو کو ایک تو آپ دوستوں نے آگے شیئر کرنا ہے دوسرا یہ عمل مجرب عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ تمہارا ذکر کرے گا اس کے حساب سے بھی یہ زبردست عمل ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے خود بھی کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں جو بھی سنت عمل ہیں جو بھی فرض ہیں انہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑنا یہ عمل اگر چھوڑ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن استغفار بھی سنت ہے یہ جتنے ذکر اذکار لکھے ہوئے ہیں تقریبا یہ سارے سنت سے ثابت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں لیکن دنوں کا صرف میں نے ایک دنوں کے حساب سے کر دیا ہے صرف یہ ہے آپ دنوں کا ضروری نہیں ہے دن چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے اور سب نے مل کر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ